ایک دفعہ میں کام کے سسلے میں اسلام آباد کیا وہاں سے واپسی پر میں ایک بسٹا پر گیا جہاں مجھے لاہور کے لیے بس لینی تھی بسٹا پر بس ابھی موجود نہیں تھی تو میں بس کا انتظار کرنے کے لیے ایک بینچ پر بیٹھ گیا تو اچانک میرے پاس ایک لڑکی آئی اور زور زور سے رونے لگی میں نے رونے کی وجہ پوچھی تو تو وہ بولی مجھے لاہور اپنے گھر جانا ہے میری امی کی طبیعت بہت خراب ہے وہ لاہور کے حسبتال میں داخل ہیں وہ بس زور زور سے روئے جا رہی تھی میں نے اسے تسلی دینے کی کوشش کی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا کچھ دیر کے بعد بس بھی آ گئی ہم دونوں بس میں سوار ہو گئے وہ دیکھنے میں کافی اچھے گرانے کی لگ رہی تھی اور بہت پیاری بھی تھی بس میں میں نے اس کے ساتھ کافی باتیں کی تاکہ اس کی پریشانی کم ہو جائے اس طرح باتیں کرتے کرتے چھے سے سات گھنٹوں کا سفر کیسے ختم ہو گیا پتہ ہی نہیں جلا دس منٹ کے بعد میرا سٹاپ آنے والا تھا اور جانے سے پہلے میں نے اپنا نمبر اسے دے دیا کہ کسی بھی ہیلپ کی ضرورت ہو تو آپ مجھے کال کر سکتے ہو اتنا کہہ کر میں اپنے سٹاپ پر اتر گیا میں اپنے گھر آ گیا اور وہ بھی اپنے گھر چلی گئی دو دن کے بعد مجھے اس کی کال آئی اس نے بولا کہ کیا ہم مل سکتے ہیں تو میں اسے ملنے چلا گیا جب وہ مجھ سے ملی تو اس نے مجھے بتایا کہ مجھے معاف کر دینا میں نے آپ سے ایک جھوٹ بولا تھا تو میں نے پوچھا کہ کون سا جھوٹ تو وہ بولی وہی جھوٹ کہ میری امی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے بلکہ میری امی کی طبیعت بلکل ٹھیک ہے اور وہ لہور میں نہیں بلکہ اسلام آباد میں ہے دراصل میں گھر سے بھاگ آئی تھی یہاں پر میرے ایک لڑکا دوست تھا جس کے لیے میں یہاں آئی تھی لیکن دو دن سے اس کا کوئی پتہ نہیں وہ مجھے کوئی جواب نہیں دے رہا میرے پاس جو پیسے تھے وہ سب ختم ہو گئے ہیں وہ لڑکا مجھے بولتا تھا میں تم سے شادی کروں گا تم میرے پاس آ جاؤ لیکن اس نے میرے ساتھ دھوکہ کیا مجھے اس کی کہانی سن کے بہت دکھ ہوا تو میں نے اسے بولا کہ کیا میں تمہاری کوئی مدد کر سکتا ہوں وہ بولی کہ میں ادھر کسی کو نہیں جانتی اب گھر بھی واپس نہیں جا سکتی کیا آپ اپنے گھر مجھے کچھ دنوں کے لیے رکھ سکتے ہیں مجھے اس پر بہت ترس آ رہا تھا لیکن میں اسے اپنے گھر نہیں لا سکتا تھا کیونکہ میرے گھر والے اسے رکھنے کی اجادت نہیں دیتے اس لیے میں نے اسے صاف صاف انکار کر دیا اور میری یہ بات سن کے وہ رونے لگی اور اٹھ کر چلی گئی میں بھی گھر واپس آ گیا میں نے گھر آتے ہی ساری بات اپنی امی جان کو بتائی تو امی جان نے اسے لانے کی اجازت دے دی میں نے اسے کال کی اور اسے گھر لے آیا اس طرح وہ ہمارے ساتھ رہنے لگی ساتھ رہتے رہتے مجھے اس سے پیار ہو گیا میں نے اسے پیار کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرے لیے اس سے زیادہ خوش قسمتی بلی بات اور کیا ہو سکتی ہے میرے گھر والوں نے ہماری شادی کروا دی زندگی بہت اچھی چل رہی تھی ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں تھی لیکن اچانک ہماری خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی وہ لڑکا جس کے لیے وہ یہاں آئی تھی وہ اس کے زندگی میں پھر سے آ گیا وہ اس سے بات کیا کرتی تھی لیکن یہ بات اس نے مجھے نہیں بتائی اور پھر ایک دن وہ بزار گئی اور گھر واپس نہیں آئی میں نے اسے ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی لیکن میں اسے ڈھونڈ نہیں پایا میں نے پولس میں رپورٹ بھی درج کرائی لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا میری زندگی برباد ہو گئی مجھے آج بھی وہ بہت یاد آتی ہے تین مہینے ہو گئے ہیں لیکن اس کا کوئی پتہ نہیں میری اب سب سے درخواست ہے کہ میرے لئے دعا کریں کہ وہ مجھے جلدی مل جائے آمین موسیقی 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 موسیقی